آپ کی چچی کے ساتھ تعلقات تھے کیسے بن گئے توچر کیا تھا کہ میں نے دوستی کا نی ہے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے کہاں مارا ادھر لگا تھا مارا ادھر تھا پر وہ لگ اوپر کفن دفن جنازہ سب شامل تھے تو میں ادھر ہی تھا چاچی سے نجائز تعلقات بنا لیے غلطی ہو گئی چاچے کو قتل کر دیا ہاں جی بس اس نے مجھے بولا تھا میں نے مارنا ہے میں اس کی وجہ سے میں نے مارنا اتنی عمر ہے 22 نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم ڈیجیٹل نئی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تہینہ شیخ آج ہم موجود ہیں تھانہ ساندہ میں جہاں پر بھتیجے نے اپنی ہی سگی چچی کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کر لی اور پھر بعد میں اپنی چچا کو گولی مار کر قتل کر دیا جبکہ چچی چار بچوں کی ماں ہے اور رشتے میں چچی بھی لگتی ہے پھوپو بھی لگتی ہے جو کہ نجائز تعلقات جس نے قائم کی اپنے بھتیجے سے اس سے عمر میں 20 بچے سال بڑی بھی ہے کیا معاملہ ہے کیا اندھیر نگری ہے یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں ملزمان ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے ملزمان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے پورا کمر یوسف کمر کتنی عمر ہے قریباً 20-21 سال ہے کیا کرتے ہو میں رکشہ جلاتا ہوں لوڈا رکشہ ہے میرا رشتوں کی پہچان ہے جی اتنا نہیں پتا اتنا نہیں پتا ماں کیا ہوتی ہے پتے پتہ ہے پھوپی کیا ہوتی ہے پتے پھوپی کیا ہوتی ہے پتے پھوپی اببو کی بیہن ہوتی ہے اببو کی بیہن ہوتی ہے اور چاچی کیا ہوتی ہے چاچی اببو کے بھائی کی وائف ہوتی ہے اور آپ کی کیا لگی چاچی عمر میں کتنی بڑی ہے عمر میں اس کی عمر ہے تقریبا 32 سال ہوگی اور آپ کی بیس اکی سال صحیح پتہ ہے 32 سال یا چالیس بیالیس سال اتنا ہی میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے کیا پوچھا تھا مطلب مطلب یہ کہ آپ کی چچی کے ساتھ تعلقات تھے کیسے بن گئے میں نے اس کو کہا تھا کہ دو سی گھنی میں نے آپ کے ساتھ تو تقریباً ایک دو ماں ایسی چلتا رہا اس نے نہیں بات کی اس نے بولا نہیں نہیں ہمارا یہ دیکھو رشتہ بھی ہے میں نے اس کو توچر کیا تھا کہ میں نے دوستی کرنی ہے پھر اس motherfure نے کہا ٹھیک ہے دوستی اس نے کر لیتا کیا تھا descended کیا توچر کیا تھا یہی کہ میں نے دوستی کرنی ہے آپ کو سب اب اب اچھی لگتی ہوں مجھے تو دو ایک دو ماں اس نے نہیں مجھے اس نے کہا منع کر دیا اس نے کہا نہیں دوستی کرنی پھر اس نے بول جگہ چل ہو ہم دوست پھر ایسی دوستی ہو گی ہماری چچی کے چار ہے کتنے کتنے تقریباً ایک تیرہ چودہ سال کے باقی تین چھوٹے ہیں چچاں کھدر ہوتے تھے جب ملاقات ہوتی تھی کام پہ ہوتے تھے جب جاتے تھے تو سبزیو گھرہ بیجتے تھے کام پہ ہوتے تھے تو جب میں فری ہوتا تھا میں ابھی چلا جاتا تھا جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں آدمی ہو تو وہ باپ بجا ہوتا ہے رشتوں میں احترام میں عورت ہے تو وہ ماں بجا ہے ایسے ہی ہے تم نے تعلقات کہا قائم کیے جی پتہ نہیں چلا بس کیا پتہ نہیں چلا غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی چچی سے تعلقات بنا لیے نجائز یہ غلطی ہے تمہاری جی بس پتہ نہیں چلا مجھے تمہارا دماغ ٹھیک ہے تمہارے خاندان میں یہی رسول مات ادا کی جاتی ہے موپر تم نے داڑی رکھی بھی ہے سوال جواب میں تم سے کر رہی ہوں تم بڑی بہت سانی مجھے بتا رہے ہو کہ میرے چاچی کے ساتھ تعلقات ہو گئے تھے میں نے چاچی کو کہا تھا میرے سے دوستی کر لیں دماغی توازن ٹھیک ہے تمہارا جی مجھے نہیں لگتا جتنے تم کانفیڈنٹلی کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہو اس سے پہلے بھی یہی معاملات خاندان میں چلتے نہیں نہیں بس میں نہیں کیا تھا اور کوئی کسی نے نہیں ایسا کیا کس ٹائم ملاقات ہوتی تھی جب وہ جاتا تھے باہر سبجی بھیجنے تب جاتا تھا جب میں فری ہوتا تھا تب جاتا تھا ٹھیک شاہ وگرہ جب فری ہو گئے کام سے فری ہو گئے پھر جاتا ان کی شادی پہ تم کتنے سے تھے یہ مجھے نہیں پتا یاد ہے شادی؟ شادی تو شادی یاد ہے کتنے سے تھے تم قریب بن پانچھے سال کا ہوگا یاد ہے نے شادی؟ شادی نہیں یاد مجھے پھر کیسے پتہ پانچھے سال کا تھا؟ اببو نے امی نے بتایا تھا کہ اتنی دیر ہو گیا شادی کو آپ کے اببو کو بھی پتایا آپ کے ان کاموں کا نہیں کسی کو نہیں تھا پتا بات کھلی کیسے وہ ہمارا ایک کزن ہے تو اس کو میں نے موبائل دیا تھا ٹھیک ہے تو اس نے واتساب حک کر لی تھی لیپ ٹوپ سے اس کے ذریعے جو ہم بات کرتے تھے اس کے پاس آگے تھی اس نے سب سے جو رشتدار تھے وائرل کر دی سب کو بات پھر وہ پتا چل گیا کہ ہمارے تولو کا آتا ہے اس کے بعد لڑائی جو اگڑے ہو گئے ہیں تو ایک سال تقریباً ہو گیا تھا ہم نے چھوڑ دیا پھر ہم نے جو بات تھی تقریباً دوڑا ہی سار رہی ہے تو پھر ڈیڑ ساتھ اس کے بعد ہم نے چھوڑ دی جب پتا چل گیا ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا اس کے بعد پھر جو چاچے کا بیٹھا تھا میرا کزن مزمبل تو وہ اس کے چاچے کا ساتھ آتا تھا مجھے مارنے کے لیے تو اس کو چاچے کو پتا چل گیا تھا منع کیا تھا انہوں نے منع کیا تھا پھر ایک دو بار منع گیا منع ہو گئے تھے پھر وہ گر کے کچھ ایسے میٹر تھے تو اس کی وجہ سے پھر وہ چاچے مجھے کھار کھانے لگا تھا تو کزن بھی تھا دونوں مجھے مارنے آتے تھے جب میں باہر کو رکشا لے گئے نکلتا تھا تو مجھے کہیں نہ کہیں روک لیتے تھے پولیس کو بتا دیتے پولیس کو نہیں باتایا کیوں نہیں بتایا جان کا خطرہ تھا تو پولیس کس لیے پولیس کو بتاتے مجھے سمجھ ہی نہیں ہے یہ باس مطلب یہ بھی ڈر تھا نا کہ میرے تعلقات بھی کھل جائیں گے کہ کیا وجہ ہے جو چاچو ایسے کرتا ہے وہ تو کھل گئے تھے اس کے بعد وہ مجھے مارنے لگا تھا غیرت کے نام پہ نا ظاہرہ اس کی غیرت جاکتی ہوگی کہ میری بیوی کے ساتھ میرے ہی بھتی جا جی اس بات پہ ہی تو کچھ اور باتیں تھیں گھر کے ہی چاچے گئے جو بیٹی تھی اس کے ساتھ بھی تھا مجھے کہ کوئی اور تھا اس وجہ سے پھر وہ دونوں آتے تھا مجھے مارنے کہتے ہیں ہم نے تمہیں مارنے لڑائی ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے ہماری تقریباً پانچے مہ پہلے اس دران بات ہوئی تھی لڑائی میں اس نے بولا میں نے فائر مارنے تین چار بار پانچے بار اس نے مجھے روکا بھی تھا پس سولے کہا تھا میرے پاس کہ میں نے اب تمہیں مارنے گولیاں بھی گیرانا دکھائیں کہتا اگر میں ہوں یا اگر تم ہوں میں ڈر گیا میں نے اس وجہ سے پھر اس کو فائر مار دی کہاں مارا ادھر لگا اس کو ادھر لگا تھا مارا ادھر تھا پر وہ لگو پر گئے پھر اس کے بعد مار کے کہاں بھاگے ادھر ہی تھا میں پارگ میں آگا تھا یہ مون مارگگیو پارگ چاٹھی کو بتایا میں نے مار دیا نہیں اس کو نہیں بتایا اگر اس کو نہیں دھا پتہ وہ رضا مند تھی نہیں اس کو نہیں دھا پتہ اس نے سرم مجھے یہ کہا تھا لڑائی کو دوران میں نے اس کو بولا کہ اگر یہ مجھے دراتا ہے سٹول وگرر لے گیا آتا ہے تو اس نے بولا کہ اگر تو مار سکتا ہے تو مار لیں سب ادر مجود تھے کتنے بچوں کی ماں ہے یہ عورت چار بچوں کی ماں ہے اور کہہ رہی ہے کہ خامد کو مار دے نہیں ادر سب تھے رشتہ دار بھی لڑائی ہوئی تھی کافی بڑی لڑائی ہوگی تھی اس دوران میں نے بولا اور اس نے مجھے بول دیا چاچہ نے بولا میں نے تمہیں مارنا پھر میں نے بھی کہہ دیا میں نے تمہیں مار دینا چاچہ نے کہا جو تم کر سکتے تم بھی مار لینا ورنہ ہم جو کر سکتے ہم کر سکتے ہیں بس یہ اس نے بات کی پھر تم کہاں بھاگے گولی مار کے یہ پارک میں آئے تھے اس کے بعد تقریباً آدھے گھنڈے تھے کہ ہم واپس گھر آگئے تھے تو میں ادھر ہی رہا ہوں کفن دفن جنازہ سب شامل تھے تم میں ادھر ہی تھا گھر والوں نے کہا نہیں کہ تم نے تو گولی ماری ہے تم کیوں کفن دفن کروا رہے ہو انہوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور آپ نے بے وقوف بنایا تھا کتنے دن بنایا قریباً دو ایک دو اے جس دن یہ کام ہوئے اس دن تو اس کے اگلے دن جب میں پکڑا گیا تو پھر انہوں کو پتہ چل گیا تھا اس کے علاوہ پورے خاندان کو اچھی طرح سے تم نے اللو بنایا پولیس کے آنے سے پہلے تک تم نے سب کو سٹسوائی رکھا ہاں اب کیا ہونا چاہیے بس گلتی ہوگی پتہ نہیں گلتی ہوگی یہ چاچی سے نجائز تعلقات بنا لیے گلتی ہوگی چاچے کو قتل کر دیا ہاں ہاں جی بس اس نے مجھے بولا تھا میں نے مارنا میں اس کی وجہ سے میں نے مارنا کیا نام ہے بھئی حسن رزا حسن رزا حسن کیا کرتے ہو میں بجلی کی تارے مناتا ہوں اس کے ساتھ کیا معاملہ یہ بس ہم مال بلٹی کرواتے تھے اس کا لوڈر رکشہ تھا کتر کرنے تم بھی آئے تھے میں بائک پر تھا ڈرائیور بائک پر تھے بندش اندے مارنے کے لیے ڈرائیو دیتے ہو تم نہیں نہیں کیا کیا حسن کچھ نہیں اس نے کہا تھا اس نے بس مجھے کہا تھا کہ وہ کوئی دور کی رشتہ داری ہے اس نے مجھے یہ نہیں بتا تھا میرا سکھا چاچو ہے تو بس اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسا ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں تو ایسے ایسی بات ہے تو اس کو مارنا ہے میں نے اس کو بس ہامی بھر دیتی چلے ٹھیک ہے پولیس کو بتاتے بس اس بقت سمجھ نہیں آیا سمجھ نہیں آیا بندہ مارنا سمجھ آ گیا تھا پھر اس نے مارے میں نے نہیں مارا بائک پر تھے تم برابر کے شریک تھے نا جی معلوم تھا قتل کرنے سے پہلے تمہارے ساتھ پلاننگ بنائی گئی تھی بس کچھ نہیں سمجھ آیا کچھ نہیں سمجھ آیا کچھ نہیں عمر ہے ٹونٹی ٹو بائیس سال قاتل بن گئے بائیس سال کی عمر میں ہاں جے ہاں جے پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے پولیس سے بات کرتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن ملک عبدالحبیب صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں اس کیس کو انہوں نے سالف کیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ہم ملک عبدالحبیب صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم حبیب صاحب حبیب صاحب اس کیس کے بارے میں معلوم کب ہوا یہ معلوم ہوئے جہاں بن فائق کی کال تھی اور ہم موقع پر پہنچے جو مشتہا قیامت کی ڈیتھ ہو چکی سی ڈیتھ ہو چکی سی اور اپنا کسی پتا چلا کہ ناملوم اشخاص دو شخص آئے مرسا ان کو قتل کر کے چلے گئے تھی اسی کے ہم نے تپتی شروع کر دی تپتی شروع کر دی اور کرتے کرتے جو مقتول کی بیوی تھی ہمیں اس کے شاک گزرا ہم نے اس کے سی ڈی آر حاصل کی سی ڈی آر حاصل کی جب سی ڈی آر پہ جو ملزمہ کا مقتول اللہ کی بیوی ہے اس کا جو رات کو کالی ہوئی تھی بقت وقوع رات کو ہوئی تھی آئی تھی وہ چیک کی تو کمر یوسف اس کا حقیقی بتی جا اس کا تھا وہ ٹیس کیا اس کو ٹیس کر کے پکڑا جب پکڑا تو اس کو انکشاف کیا اس کے انکشاف پر وہ حسن رضا دوسرا لڑکا اس کو بھی پکڑا پکڑا وہ دونوں نے موڈ سکل بھی برامت کر لیا اسرائی برامت کر لیا اور ملزمان کو بھی جو مقتولہ چار بچے کی ماں ہے اور اس کے دو ڈائی سال سے اس کے ساتھ کمر یوسف کو ساتھ تل لگتے اور ان کی آپا جو میں لڑائی ہوئی تو اس کو شک گزرا تھا مشتاق احمد کو مشتاق احمد نے ان کو اپنا بیوی کو ڈانٹا وغیرہ بیوی نے اسے ڈانٹا بیوی نے کہا بیوی نے کہا جی اپنا یہ اپنا کمر یوسف کو جو اس کا بتی جاتا اس نے کہا اس نے آپ کو مار دے نا آپ اس کو آپ مار دیں تو زیادہ بہتری بات ہے بعد میں آپ واپس میں شادی کر لیں گے یہ بات ہے ملزمان بھی گرفتار کی ملزمان بھی گرفتار وہ بھی بار مانڈ ہے انہیں بھی انکشاف کیا کہ حقیقت میں نے اس کو سے ہوتا ہے آسانی سے مان گیا ہے یا پہلے مضاحمت یا دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے دھول جھونکنے کی کوشش کی یہ آہ اس کو قتل کر کے یہ ادھر ہی وہ کلوں پہ یہ وہ سارا ان کے ساتھ غم میں شریع کر رہا یہ کمر یوسف اس نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا ہم نے سی ڈی آر کی مدد سے ٹیسٹ کر کے پھر ہم نے کہہ جد و جد کافی کیا تو پھر اس کو ملزم کی فیملی کی جب ہم بات کرتے ہیں چونکہ قصہ ایک ہی خاندان کا ہے ایک ہی گھر کے اندر ہی وقوا ہوا رشتے میں ایک دوسرے کے چچا بھتیجہ بھی لگتے ہیں چچی جو ہے وہ بھی یقیناً پھوپی بھی لگتی ہے تو باپ کا کیا موقف ہے ملزم کا باپ کو گائب تو کہہ وہ شرمندگی سے سامنے ہی نہیں آیا بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مذبان تحمیل شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ